اس ملک کی آزادی کے اندر یعنی ہمارا جو ملک بھارت ہے اس کے آزادی کے اندر خاص طور سے ہماری میقوم نے ہر اعتبار سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے کہ مسلمانہ ہند نے ملک کے لئے کیا قربانیاں دی ہیں اپنی جانوں کو جو ہے تو جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے اور ہر اعتبار سے ملک کے لئے قربانی دی ہے دیتے رہیں گے اور آئندہ جب ضرورت پڑیں گے انشاءاللہ اپنے ملک کے لئے قربانی پیش کرنے میں مسلمان اور خاص طور سے میقوم کسی قسم کی پسو پیش نہیں کریں گی ہم یہ حکومت سے استعداہ کرتے ہیں کہ وہ حضرت مولانا کلیم صاحب صدیقی کو جلدہ جلدہ رہا کریں اور بغیر کسی مشروط معافی کے ساتھ رہا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہمارا چودہ افراد کا ڈیلیگیشن علاقے مراتوڑا کی رازدانی اور انگاباد سے اپنے علاقے جو آبا و ازداد کی سرزمین ہے نیوات جو ہریانہ اور راجستان اور یو پی کا علاقہ کہلاتا ہے ہم لوگوں کا چودہ افراد کا ڈیلیگیشن اس علاقے میں گیا تاکہ اپنے آبا و ازداد کی تاریخ کو سمجھے وہاں کے لوگوں سے ملے الحمدللہ ہمارا سفر بہت اچھا رہا میقوم کی تاریخ سے ہمیں واقفت ملی کہ اس ملک کی آزادی کے اندر یعنی ہمارا جو ملک بھارت ہے اس کی آزادی کے اندر خاص طور سے ہماری میقوم نے ہر اعتبار سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے لیکن تاریخ کے کتابوں سے وہ ساری چیزیں مٹا دی گئی ہیں لیکن الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانان ہند نے ملک کے لئے کا قربانیاں دی ہیں اپنی جانوں کو جو ہے تو جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے اور ہر اعتبار سے ملک کے لئے قربانی دی ہے دیتے رہیں گے اور آئندہ جب ضرورت پڑیں گے انشاءاللہ اپنے ملک کے لئے قربانی پیش کرنے میں مسلمان اور خاص طور سے میقوم کسی قسم کی پسو پیش نہیں کریں گی ہمارا یہ ڈیلیگیشن الور اور راجستان سے ہمارا سفر شروع ہوا ہم لوگ وہاں سے تجارہ گئے وہاں پر بھی جو تاریخی مقامات تھے وہ دیکھے وہاں سے ہم لوگ نوہ آئے نوہ میں ہمارے علاقے کے جو محزز اور موقع افراد ہیں سیاسی سماجی اعتبار سے جو اپنے قوم کے لئے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوا باتچیت ہوئی مذاکرہ ہوا اور ان سے خاص طور سے بات ہوئی ہے علاقے اعتبار سے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے جہاں پر جہاں جہاں بھی ہم لوگ گئے لوگوں نے ہم کو جو ہی تو گلے سے لگایا پیار محبت دیا اور یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ ہم ایک اجنبی سرزمین میں آئے ہوئے ہیں یہ ہماری محقوم کے خاصیت رہی ہے اس کے بعد ہم لوگ دہلی کے اندر بھی جو کسان اندولن چل رہا ہے خاص طور سے آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کسانوں کی کیا حالت ہو گئی ہے اور جو تو کسان کتنے مسائل سے دوچار ہے تو ہم نے وہاں پر جا کر یوگندر یادو جی سے ملاقات کی ان کے سامنے مہارشتر کے کسانوں کے مسائل کو رکھا اور یوگندر یادو جی نے بھروسہ دلایا کہ ہم ہر اسٹیس سے مہارشتر کے کسانوں کے مسائل کو اٹھائیں گے وہاں سے انہی کے اگوائی میں ہم لوگ گازے پور بورڈر پر گئے جہاں راکش ٹکیٹ جی کسان ایک تا کسان مورچہ مستقل گیارہ مہنے ہونے جا رہے ہیں وہ بیٹے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں ہمارا ڈیلی گیشن وہاں پر بھی گیا وہاں پر انہوں نے ہمارا سواگت کیا اور بہت خوشی کا اظہار کیا اور بولنے کا موقع بھی دیا ہم نے اس اسٹیس سے سارے دیش کے کسانوں کے لئے آواز اٹھائی اور خاص طور سے مہارشتر کسانوں کے مسائل کو ان کا سامنے رکھا اور انہوں نے بھی بھروسہ دلایا کہ جب جب ضرورت پڑی گی ہم مہارشتر کے کسانوں کے مسائل کو اٹھاتے رہیں گے میری حکومت سے گزارش ہے ہماری کہ وہ کسانوں کے مسائل کو سیریس لی لے اور جتنا جلدی ہو سکے کسانوں کے ہیت میں جو چیزیں ہیں ان کو جو ہے تو لاغو کرے جو کالے کانون کسانوں کے لئے بنائی گئے ہیں ان کو جلدہ جلدہ ختم کرے اس کے ساتھ ایک پیغام میں یہ دینا چاہوں گا ہمارے ملک کے آج جو حالات پیدا ہو گئے ہیں خاص طور سے جو حکومت برسر اختدار ہے انہوں نے کس ایک کمیونیٹی کو خاص طور سے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اور ابھی جو حال ہی میں ہمارا مدہ ہے کہ حضرت مولانا کلیم صاحب صدیقی دامت برکات ہون جو بہت اچھے انداز میں اپنے ملک کے لئے کام کر رہے تھے حکومت نے صرف ایک اپنا مدہ بنا کر ان کو گرفتار کیا ہے اور ہم یہ کوشش ہم یہ حکومت سے استعدا کرتے ہیں کہ وہ حضرت مولانا کلیم صاحب صدیقی کو جلدہ جلدہ رہا کرے اور بغیر کسی مشروط معافی کے ساتھ رہا کرے کیونکہ یہ ایک صرف مسئلہ الیکشن کا ہے 2022 میں یوپی کی الیکشن ہے اور یوپی میں حالات کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ بجائے وقاس ہونے کے کچھ وقاس نہیں ہوا تو لوگوں کے ذہنوں کو بھٹکانے کے لئے یوپی گورنمنٹ جو ہیں تو ترہ ترہ کے مدے نئے نئے مسائل سامنے لا رہی ہیں تاکہ وہاں کے عام جنتہ ہے وہ ان مسائل سے دھیان ہٹا کر اور ایک پولیزائشن کر کے اپنے آگے کے ووٹ کو فکس کرے تو یہ غلط چیز ہیں حکومت نے اس کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے اور ملک کے جو ہر کمیونٹی کے جو لوگ ہیں اچھی ذہن کے رکھنے والے ہیں ان کو اس کے اندر آنا ساتھ دینا چاہیے اور مولانا کی رہائی کے لئے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کوشش کرنا چاہیے اسی کے ساتھ میں ہمارے میاقوم کے لئے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خاص طور سے ہمارا جو سفر ہوا اور ہم نے ہمارے میاقوم کی جو تاریخ اور وہاں کے لوگوں کے جو ایجوکیشن اور وہ ساری چیزیں دیکھی اور کوئی جج ہے وکیل ہے اور گورنمنٹ کی نوکریوں میں ہیں تو وہ ساری چیزیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی اور ہم نے مہاراشتر کے ہماری میاقوم کے حالت ہمارے سامنے ہیں کہ ہمارے یہاں پر باسالائیت افراد ہونے کے باوجود ہماری قوم بچوں کو پڑھانے لکھانے کے اندر خاص طور سے پیچھے ہیں تو میں یہ گزارش کرتا ہوں ہمارے مہاراشتر میں جو قوم میاقوم بسی ہوئی ہیں وہ چاہے کسی بھی زلے کے اندر ہو ان سے میری گزارش ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں عالی تعلیم دلا سکتے ہیں اور ان کے اخراجات کو برداشت کر سکتے ہیں وہ ضرور اپنے بچوں کو بڑھائے پڑھائے اور ان کو آگے بڑھائے اور دیش کی سیوہ کے اندر ان کو جو ہے تو لگائے اسی کے ساتھ میرا لم يشکر الناس مل لم يشکر اللہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ہے تو اظہار تشکر کے لیے جن لوگوں نے ہمارا اس سفر کے اندر ہر اعتبار سے ہمارا خیال رکھا ہمارا ساتھ دیا اس کے اندر الور سے سمیت دین صاحب ایس پی صاحب ہیں مولانا ابو عاصم صاحب ہیں مولانا عسیق صاحب ہیں اور خاص طور سے چودری گھرانے سے جو ماضی منطری علیہ صاحب کے فرزند ایڈوکیٹ جاویس صاحب ہیں اور تاورو کے ایمیلے ایک سا ایمیلے سعیدہ صاحب ہیں اور پلول سے مہین بھائی اور ان کے ساتھی ہیں ان لوگوں نے الحمدللہ ہمارا ہر اعتبار سے جو ہے تو ساتھ دیا ہمیں گلے لگایا اور ہماری اس انداز میں خدمت کی کہ ہمیں مجبور ہونا پڑا ان کے اظہار تشکر کے لیے اللہ تو ان کے قربانی کو قبول فرمائے جزاکم اللہ وحسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم میں مبارک بات دیتا ہوں اورنگ آباد اپ لیٹ اور ان کے تمام ایک لا Mir abeel شہر کے اندر اچھا ایک گراؤنڈ ریائلیٹی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے میں اورنگ آباد اپ لیٹ کو اور ان کے تمام ایک لاubby سا اپ لیٹ سبسکرائبر کو مبارک باعت دیتا ہوں شکریہ بہت بار اورنگ آباد کا نمبر ون یوٹیوب میوز چینل اورنگ آباد اپڈیٹس